آج ہم ڈسکس کریں گے لیٹکس ریزنز اینڈ گمز کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں ریزنز اینڈ گمز کی تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ نیچرل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ٹریز سے یعنی درختوں سے ایکزوٹ کرتے ہیں ایکزوٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر کی طرف خارج ہونا کس کی شکل میں؟ ڈروپس کی شکل میں اور یہ جو نیچرل سبسٹانسز ہوتے ہیں ان کے کافی زیادہ یوزز ہوتے ہیں جن کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ہم بات کریں لیٹکس کی کہ لیٹکس کیا ہے تو لیٹکس ایک ملکی سا فلیوڈ ہوتا ہے یعنی وائٹش سے کلر کا فلیوڈ یا لیکوڈ ہوتا ہے اور تقریباً فلاورنگ پلانٹس جنہیں انجیو سپارمز بھی کہا جاتا ہے تو ان کا ٹوٹل ٹین پرسنٹ ایسا ہوتا ہے جن کے اندر سے یعنی جن کی پلانٹ باڈی سے لیٹکس نکلتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پلانٹ نظر آرہا ہے یعنی پلانٹ کا یہ تنہ ہے اور یہ کون سے پلانٹس ہوتے ہیں فلاورنگ پلانٹس یعنی انجیو سپارمز تو یہاں سے ان کی باڈی سے کیا چیز ایک ملکی سا فلیوڈ نکلتا ہے جسے لیٹکس کہا جاتا ہے تو اس کے بھی کافی زیادہ یوزز ہیں جسے ہم آج کی ویڈیو میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گم کی تو نیچرلی جو گمز حاصل ہوتی ہیں جنہیں نیچرل گمز کہا جاتا ہے تو اگر ہم گم کی کمپوزیشن کی بات کریں یعنی گم کی نیچر کی بات کریں کہ یہ کس چیز سے ملکے بنے ہوتے ہیں تو گمز جو ہوتی ہیں وہ پولی سیکرائیڈز ہوتی ہیں نیچرل اوریجن میں یعنی اوریجنلی یہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ سے ملکے بنی ہوتی ہیں تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ گمز اور ریزنز کیا ہوتے ہیں نیچرل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ٹریز سے ڈراؤپس کی شکل میں نکلتے ہیں اور ان کو اس طرح کلیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے اپیرنس میں یا دیکھنے میں اس طرح کے نظر آتے ہیں اب ہم اگر بات کریں نیچرل گمز کی کہ ان کے ہماری ڈیلی لائف میں یوزیز کیا ہیں تو ان کو مختلف قسم کی انڈسٹریز میں مختلف قسم کی پروڈکٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں فوڈ انڈسٹری کی تو گم کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو گم آریبک کہا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے فوڈ انڈسٹری میں کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تھکننگ ایجنٹ ان آئیسنگ تو آئیسنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک سویٹ ہوتی ہے جو کہ شوگر اور لیکوٹ سے ملکے بنی ہوتی ہے تو آئسنگ میں یعنی مختلف سویٹس بنانے کے لیے بھی گم آرابک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں ان کی فیلنگز میں اس کے علاوہ سافٹ کینڈیز اور جو چیونگ گمز ہوتے ہیں ان میں بھی گم آرابک کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے گمز کو یعنی گم کی مختلف ٹائپز کو جس میں کہ گم آرابک بہت امپورٹنٹ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے فوڈ انڈسٹری میں مختلف قسم کی سویٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے اس کے علاوہ پینٹنگ اور آرٹ میں بھی نیترل گمز کا استعمال کیا جاتا ہے تو پینٹس اور آرٹ انڈسٹری میں اس کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسے وارٹر کلرز جو ہوتے ہیں ان میں یہ بائنڈر کا کام کرتا ہے یعنی ایک ایسا ایجنٹ ہوتا ہے جو بائنڈنگ یا فکسنگ کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ایزیلی ڈیزولو ہو جاتا ہے یا حل پذیر ہو جاتا ہے وارٹر میں تو اس طرح پینٹنگ اور آرٹس میں گمز کو استعمال کیا جاتا ہے فار اگزامپل یہاں پہ اگر ہم اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پہ وارٹر کلرز ہیں تو وارٹر کلرز میں یہ بائنڈر کے طور پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایڈیٹیف کے طور پہ بھی کام کرتا ہے کس چیز میں سیرامک گلیزز میں تو سیرامکس کیا ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے برطن اور گلیز کیا ہوتا ہے جب مٹی کے برطن بنا کے اس کے اوپر کوٹنگ کی جاتی ہے تو اس کے گلیز کہا جاتا ہے تو اس طرح سیرامک گلیزز میں اس کو ایڈیٹیف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو نیچرل گمز ہوتی ہیں وہ بائنڈر کے طور پہ کام کرتی ہیں یعنی ایسی چیز جو کہ جوڑنے کا کام کرتی ہے تو کسے جوڑتی ہے یہ گلیز کو جوڑے رکھتی ہے ایڈھار کا مطلب ہوتا ہے جوڑے رکھنا تو دا کلے یعنی یہ جو کوٹنگ کی ہوتی ہے اس کے اندر جب اس کو ایڈیٹیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو جو مٹی ہوتی ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں تو یہ گلیز کی جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ اس سے چپکی رہتی ہے اس سے پہلے کے برتنوں کو جب فائر میں رکھ کے مزید پکایا جاتا ہے ان کو پختہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کی گلیزنگ کی جاتی ہے تو اس طرح سے سیرامک انڈسٹری میں بھی نیچرل گمز کا استعمال ہوتا ہے تو یہ تو تھے گمز کے کچھ یوزز یا اپلیکیشنز جو کہ ہم مختلف انڈسٹری میں گمز کو کیسے استعمال کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریزنز کی تو ریزنز جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ گمز کی طرح ریزنز بھی کیا ہوتے ہیں نیچرل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ کافی زیادہ جو ٹریز کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ اس کو ریلیز کرتی ہیں ڈراپس کی شکل میں تو اگر ہم بات کریں ریزنز کی تو ریزنز کیا کرتے ہیں ریزنز پلانٹس کی حفاظت کرتے ہیں from insects and pathogens یعنی جن پلانٹس میں ریزنز پائے جاتے ہیں یعنی جو پلانٹس ریزنز کو ریلیز کرتے ہیں تو ان کے اوپر مختلف قسم کے disease causing organisms اور insects یعنی کیڑے مکوڑے کم اٹیک کرتے ہیں یا یہ کیڑے مکوڑوں اور پیتھو جنز کے خلاف پلانٹ کو protection provide کرتا ہے یا حفاظت کرتا ہے پلانٹس کی اور اگر ہم اس کے علاوہ applications دیکھیں یا uses دیکھیں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے varnishes کی preparation میں تو varnish کیا ہے varnish ایک protective coating ہوتی ہے جب ہم wood کا کوئی item بناتے ہیں یعنی furniture وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایک varnish کا coat کیا جاتا ہے یعنی ایک thin سی colorless یا transparent یا ہم کہہ سکتے ہیں شفاف سے material کی coating کی جاتی ہے جس کو varnish کہا جاتا ہے تو varnishes کی preparation میں بھی resins کا استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے resins کو varnishes وغیرہ کے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں لیٹکس کی جو کہ milky سا fluid ہوتا ہے اور کافی زیادہ types of flowering plants ہوتے ہیں جو کہ لیٹکس کو release کرتے ہیں اگر ہم بات کریں لیٹکس کی nature کی کہ لیٹکس کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے تو لیٹکس ایک complex substance ہوتا ہے یعنی یہ ایک complex emulsion ہوتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کی proteinز ہوتی ہیں alkaloids ہوتی ہیں starches یعنی مختلف complex carbohydrates ہوتے ہیں simple carbohydrates یعنی sugars ہوتے ہیں اس کے علاوہ oils ہوتے ہیں اس کے علاوہ tannins, resins اور gums شامل ہوتی ہیں یعنی اس بات کا مطلب ہے کہ لیٹکس جو کہ ایک milky سا fluid ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے molecules موجود ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے ایک complex emulsion ہوتا ہے emulsion یعنی ایک complex سا mixture ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں لیٹکس کی applications کی کہ لیٹکس کے کیا uses ہوتے ہیں تو natural rubber جس کو ہم اپنی daily life میں کافی زیادہ industries میں استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی products بنانے کے لیے تو جو natural rubber ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ لیٹکس سے بنی ہوتی ہے اور اس rubber سے مختلف قسم کے products بنائے جاتے ہیں جن کو ہم اپنی daily life میں use کرتے ہیں جیسے کہ gloves ہوتے ہیں اس کے علاوہ swim caps ہوتی ہیں یعنی swimming کے دوران جو caps پہنی جاتی ہیں اس کے علاوہ balloons یعنی غبارے وغیرہ جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ cap دکھائی ہوئی ہے تو اس کی nature کیا ہے اس کی nature ہوتی ہے rubbery substance اور natural rubber جو ہوتی ہے وہ کس سے obtain ہوتا ہے لیٹکس سے تو اس طرح سے مختلف قسم کے جو rubber کے products بنائے جاتے ہیں تو اصل میں وہ کہاں سے obtain ہوتے ہیں لیٹکس سے کے علاوہ جو لیٹکس خاص قسم کے tree یعنی جسے chicle tree کہا جاتا ہے وہاں سے حاصل ہوتی ہے تو اس لیٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے chewing gum بنانے کے لئے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے image بھی لے آتے ہیں تو یہ کس کا image ہے chicle tree کا یعنی یہ chicle trees ہیں ان سے جو milky fluid یعنی لیٹکس نکلتا ہے تو اس کو chewing gum بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ natural substances جو ہمیں plant سے حاصل ہوتے ہیں یعنی لیٹکس ریزنز and gums ان سے ہم اپنی daily life کی مختلف products بناتے ہیں تو آج ہم نے پڑا لیٹکس ریزنز and gums کے بارے میں